کہ اعتراض کا جواب دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ اعتراض نہیں ہے آپ نے مرتد کے حوالے سے کہا اسی کو جواب دیا ہے عام طور سے مرتد جو ہیں وہ فیمنس بھی ہوتے ہیں جی تو مسلمان کچھ ڈیفرینڈ کرتے ہیں ان کو کہ یہ حدیث جو ہے غلط ہے ضحیف ہے کیونکہ ابودعود اس میں نیچے کمنٹ بھی لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسلام میں فیمیل سرکمسیجن کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہیں فیمیل سرکمسیجن شعار ہے اسلامی شعار ہے مل سرکمسیجن اسلامی شعار ہے فیمیل نہیں ہے اس زمانے میں کچھ گھروں میں یا کچھ علاقوں کچھ قبیلوں کے اندر عرب کی بات کر رہا ہوں میں اس چیز کا رواج تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو کہا کہ ہاں کرو نہ اس کو کہا کہ نہ کرو تو اب اگر آج کی تاریخ میں یہ کہا جائے کہ نہیں جی اس میں ہیلتھ رسک ہیں اس میں فیمیل کیلئے کوئی بینفٹ نہیں ہے اس میں صرف رسک کی رسک ہیں اس میں بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو روک دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شریعت کی خلاف فرض ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک کے اندر کہاں فیمیل سرکمسیجن ہو رہا ہے بلکہ عیسائیوں کے یہاں آپ افریقن نیشنز میں عیسائیوں کے یہاں چلے جائیں تو سب سے زیادہ فیمیل سرکمسیجن آپ کو ان کے یہاں ملے گا عیسائی کنٹریز میں جو افریقہ میں ہیں مسلمانوں کے یہاں نہیں ہیں تو کسی عیسائی کو تو یہ جررت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فیمیل سرکمسیجن کے اوپر بات کرے مفتی صاحب مفتی صاحب ہم حدیث کی آثنٹیسٹی کو پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں تو ایمان کے چلنا ہوں کہ حدیث صحیح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے فیمیل سرکمسیجن کا حکم نہیں دیا دیا ہوتا تو تمام مسلم خواتین سرکمسائز دوتی ایسا نہیں ہے جی جی مرحبت صاحب ایک سرکمسیجن میں نے انہوں نے جاتا ہوں جب میں کولر آئے تھے ان کو نا ان کو نہیں ہوا سمیر کو نہیں چاہیے لیکن میرا جانا کہ جو سکرم نے سمیر کو بہت ساری پولے پہلے تو اگر وہ آئے دیویڈ کچھ آئے اگر وہ آئے دیویڈ کچھ آئے تھے کہ تو تب سے ملکہ 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 نہیں چاہیے دیکھئے ایسا ہے آرمان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے آپ کا سیجیشن آگیا اب اس پر کیا آپ تفسرہ کریں ٹھیک ہے بہت بہتر آچہ یہ آسیم بھائی آپ کی نظر میں کوئی ڈیٹا فیمیس سرکمسیجن کے حساب سے گزرا ہے خصوصا جو عیسائی ممالک ہیں ان میں چونکہ یہ بہت کومن پریکٹس افریکن کنٹریز میں رہی ہے کچھ ہے آپ کے علم میں آرمان صاحب یہ بنیادی کارم پر افریقہ کاری عرف ہے اور یہ میڈلیسٹ میں بھی اور آرمان صاحب میں بھائی جاتا صحیح اور میرے خیال سے اسی وجہ سے یہ ایجپٹ بھی پہنچا ہے چونکہ افریقہ کا یہ عرف رہا ہے تو ایجپٹ میں بھی ایک زمانے تک کے فیمیل سرکمسیجن ہوا ہے لیکن وہ افریقہ عرف کی وجہ سے ہوا ہے صحیح خان مسٹر خان جی اسلام علیہم علیہم السلام جی مفتی صاحب آوائز ریپیٹ ہو رہی ہے آپ کو بھی ہو رہی ہے کیا اسلام علیہم اگر آپ کو بھی ہو رہی ہے لمفتی صاحب مفتی صاحب آپ کو بھائی ہے اچھا ابھی آواز آ رہی ہے میری اب بولیں اب بولیں کچھ بہتر آہ جی بات ہے میری طرف ہی کو نہیں ہو رہی ہے اور کوئی وہ بھی نہیں کھلا ہوا ہے آہ یوٹیوب بھی نہیں کھلا ہوا ہے آہ اچھا رکھیں تو میں ذرا سے اس کو آہ کرتا ہوں آہ جی بات ہے یہ بڑا آج گربر ہو گیا معاملہ ابھی بھی ایک ہوئے اب صحیح لگتا ہے اب صحیح لگتا ہے نہیں نہیں اوکے تو چلے میں پھر اپنی آڈیو یہاں سے ختم کرتا ہوں اچھا میں بولا ہوں تو ایک ہو رہی یا کوئی دوسرا بولا ہے تو جب ہم بول رہے تو وہ آواز اچھا جبکہ آواز کا جو آنے اور جانے کا ذریعہ ہے وہ میرا فون ہی ہے تو چلے ٹھیک ہے میں اس کو ریموف کر دیتا ہوں جو آڈیو کا میرا انڈیپینڈنٹ ہے میں اس سے نکل جاتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر آؤں گا اب بولے اب صحیح ہے اب صحیح ہے جی مفتی صاحب ہماری آواز ابھی بھی دوپی اب صحیح ہے اب صحیح ہو نہیں چاہیے جی ہو گئے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے سٹریم ختم کرنے کے جی بھائی خان صاحب جی مفتی صاحب میرا سوال مطلب یہ ہے کہ جو دوبائی میں گورنرمنٹ کی طرح سے جو لٹری نکالی جا رہی ہے کیا وہ اسلام میں حرام ہے کیونکہ بہت سارے میرے لوگوں چی سوال نہیں لوں گا چی سوال اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے مجھ سب یہ گھر میں ایکچیلی بہت پرابلم ہو رہا ہمارے نانا تھے جس کا انتخال ہو گیا وہ انہوں گر گئے تھے لیکن مرنے سے پھیلے مرنے کے دن وہ بولے تھے کہ میں کوئی اثرات نظر آ رہی پرانے خیالات کے تھے تو ایسا بولے تو ہمارے گھر میں بھائی ہے وہ بولے کہ یہ بلیک میجک ہو سکتا اور بلیک میجک کا علاج کروانا چاہیے لیکن ہم لوگ کرائے نہیں اس کا انتخال ہو گیا تو بھائی اکو یہ ہے کہ بہت مسئلہ کر رہے کی بلیک میجک کی ویسے دیت ہوئی علاج کروانا چاہیے بلیک میجک کے سوال بھی آنے لگا آپ کے پاس بھلا خان صاحب تھوڑا سا ہم سے وہ سوال کریں جو ہم سے ریلیٹیڈ ہو دیکھیں اچھا ایک منٹ میں آپ نے سوال کیا جب ان کو وہ اثرات نظر آئے تو اسی دن ان کا انتخال ہو گیا اور جبکہ ان کو بیماری ابھی تھی بہت ساری جی بہت ساری آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ کوئی بلیک میجک وغیرہ کچھ نہیں ہے ایک فطری موت ہے اور ایسا انسان کو جو مرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بعض مرتبہ محسوس کرتا ہے اس کا تعلق بلیک میجک وغیرہ سے کچھ نہیں ہے یہ سب سپرسٹیشش چیزیں ان کو نکالیں یہ مطلب بلیک میجک سے ایڈت نہیں ہوتی میں ان کو یہ ویڈیو سناؤں گا آپ کا تو شاید کچھ سدھار ہو جائے گر میں مطلب بلیک پرلوم ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلے اوکے میں اسی ذریعے سے آنا چاہ رہا ہوں تھا کہ آواز میری بہتر ہو یہ ابھی آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑی سلو آ رہی ہے ہاں میں ایک منٹ رکھیں آخری کالر ہے ابھی آپ لوگ رکھیں پھر میں ابھی آپ کو لیتا ہوں لاسٹ کالر کو میں نکالنا ہوں بھائی آپ لوگ ذرا رکھ جائیں مجھے ہی تو مجھے ہی تو آنے دے کم سے کم عجیب حال ہے عجیب اشر ہے بھائی رکھ جائیں مفتر صاحب دوسری دفعہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ جوائن کر لیں ایک دفعہ تو پھر آپ لوگ آتے رہے ہیں نہیں تو آپ کو بار بار نکالا جاتا رہے گا اور آپ لوگ بھرتے رہیں گے تو اس ٹیم ہی آگے نہیں بڑھ پائے گی اس طرح آگے نہیں بڑھ پائے گا بھائی اچھا اب بتائیں میری آواز ٹھیک ہے لگ تو رہی ہے آپ صحیح ہو گئی آپ صحیح ہو گئی جانے ٹھیک ہے اچھا جی اگلے ہمارے کالر ہیں سجاد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام جی آواز آدھی مفتی صاحب صحیح میری سی آ رہی ہے فرمائیے اچھا مفتی صاحب آج کا جو آپ نے ٹاپک چھونا ہے بہت بہترینے کافی اعتراض کرتے ہیں اس پر لوگ تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بھی ہے ہمارے دو ہندو بھائی دوست ہیں تو اس سے کچھ ایکسپیرینس ہمارے پاس بھی ہے تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ہمارے ساتھ میں ہیں جو مطلب کہ وہ بھی ہندو ہیں تو وہ کافی اجیڈ ہے سمجھے لگ بھگ پچپن ساٹھ کے ہوں گے تو ان کو شوگر ہوگی ہے ٹھیک ہے نا تو جس کی وجہ سے وہ اس نجا کرتے ہیں تو دھوتے نہیں جیسے ہندو ماما نواز ہوتا ہے تو ان کو لہر ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو کچھ قطرات اندر رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دلن ہوتی ہے وہ بتا رہتے ہیں کہ شوگر ہونے کی وجہ سے ایسا ایسا ہے ٹھیک ہے تو ان کی بیوی ان کو بولی تھی کہ آپ جہاں رہتے ہیں میں ویسے گلف میں رہتا ہوں تو ان کی بیوی ان کو بولی تھی کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر مطلب کہ آپ دھو بھی سکتے ہیں آپ سے کوئی پرشانی نہیں ہے تو آپ پانی کا انتظام ہے ٹھولیا کیجئے لیکن وہ شاید اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ہمارا تجربہ ہے اور ایک دوسرا یہ بھی ایک ہے یہ ہمارا دوست تھا پہلے تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کو صحبت کرنے میں کافی پرشانی ہوتی ہے مطلب کہ جو جیس کے ہے وہ مطلب کہ مڑ جانے کی وجہ سے سمجھیں جب اپنے ٹھیک پہ ہوتا ہے تو مطلب کہ مڑ جانے کی وجہ سے کافی پرشانی ہونے لگتی ہے وہ یہ چیز بتا رہا تھا اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہوگا جہاں تک ہمارا اندازہ ہے کیونکہ یہ مطلب کہ ہو گئی ہوگا ان کے ساتھ تو مطلب کہ اس طریقے سے وہ صحبت نہیں کر پاتے ہیں جو ہونا تہیون کے مطابق میں چاہتا تھا کہ آج کی اسٹریم اسی ریلیٹڈ ہے تو میں آپ سے شیئر کر دوں یہ چیز دیکھیں اب یہ اس طرح کہ چونکہ بہت ہی پرسنل اور نجی قسم کے تجربات ہیں تو لوگ اس کو کومن لی آکے پبلک پلیٹ فارم پہ تو شیئر کرتے نہیں ہیں تو آپ کو یہ بات اس لیے پتا چل گئی چونکہ آپ کے دوستوں نے یا کسی حوالے سے آپ کو بتا دیا لیکن یہی چیز تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی سرکم سائز کرا لیتا ہے تو جس کو سوزش کہا جاتا ہے جلن کہا جاتا ہے یہ شروع میں میں نے جو پڑھ کر بتایا تھا اس ویب سائٹ کے حوالے سے تو اس میں بھی یہ ہی تھا کہ اس سے یہ پریونٹ کرتا ہے اس چیز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سرکم سائز نہیں کراتا تو اس کو ممکن ہے کہ اس جگہ جلن ہو سوزش ہو تو یہی تو اس کا ہیلتھ بینفٹ ہے اور سب سے بڑھ کر بینفٹ کیا ہے وہ صفائی سترائی ہے اب بتائیں کہ یعنی ایک آدمی صفائی سترائی اس لیے اختیار نہیں کر رہے کہ مسلمان صفائی سترائی اختیار کر رہے ہیں عجیب بات ہے جی جزاک اللہ مفت سے بس میں یہی بولنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہتر شکریہ بارک اللہ فیکم حسین حسنی صاحب حکمت والے سوال سب آ رہے ہیں ہاں حسین حسنی صاحب کیال چالے اسلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ آمین ایک آیت جب ہی بھی اس آیت سے میں گزرتا ہوں جب ہی بھی میں قرآن دھوراتا ہوں کہ آج مجھے بہت پریشان کہتی ہے اس کا مجھے جواب چاہیے آیت نمبر ایٹی سیون ہے سورہ مریم کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت لوگ کوئی شفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے یہ گناہ گورو کے بارے میں بجس اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو یا پہ اگر دوٹر سرہ حمد کی ٹرانزیشن پڑے اس دن کسی کو شفارش کا اقترہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی اہد حاصل کر لیا ہو یہ جو آیت جو ہے کیا یہ نبیہ اکرام کے مطابق ہے اس میں اللہ کے ولی پہ شمار ہوتے ہیں اچھا جی تو آیت ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا ہاں تو اس دن شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے سوائے وہ لوگ جنہوں نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو یعنی رحمان کی طرف سے اجازت ہو یہ اجازت دیکھیں شفاعت کا جو تعلق ہے شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ شفاعت کا حق الگ الگ موقع پر الگ الگ کیٹیگریز کو ہے مثلاً ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہوگا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کو شفاعت قبرہ کہا جاتا ہے پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کو بھی سفارش کا حق ہوگا پھر ایک موقع ایسا ہوگا کہ جس میں عام مؤمنین کو بھی سفارش کا حق ہوگا ملائقہ کو سفارش کا حق ہوگا تو یہ الگ الگ درجات ہیں اولیاء کو ہوگا لیکن جس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے اس وقت کسی کو حق نہیں ہوگا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے موقع کی بات ہے اوکی سو پھر عوضیہ کا کس طریقے سے اختیار دیا جائے گا جنتی مؤمنین کون ہے اولیاء اللہ ہی تو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ حج کرتے تھے روزہ رکھتے تھے ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر شفاعت کا اختیار دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جس کو بھی تم ریکنائز کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور زکاة دیتا تھا روزہ رکھتا تھا اس کو نکار کر لیا ہو یہ ان کی سفارش ہے ٹھیک ہے آخری سوال تو اس آیت کو اس سے تو انہیں جوڑ سکتے ہیں جو پاکستان انڈیا میں جو پیری فقیری کا جو سسٹم ہے جو پیری فقیری جو ان کو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے میں بس یہ معلوم کرنا چاہتا تھا اللہ کو جزا خیر دے سلام علیکم علیکم السلام اچھا جی آسم بھائی دل تھام کے بیٹھے شکتیمان آگئے ہیں آداب ندیمیار جی 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 کیال چارے بھائی آداب بلکل آج آپ کی آواز کچھ عجیب سی آ رہی ہے صحیح نہیں ہے آپ کی آواز بہت ہلکی ہے چلیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے سمجھنے کی بات رکھیں اگر کوئی بات رکھنے لائک ہے تو جی سر ایک چھوٹا سا ابھی صحیح آ رہی ہے ابھی صحیح آ رہی ہے بولے 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 نہیں نہیں بتائیں نایہ سر ارے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آواز لو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ابھی بھی لو ہے چھوڑا سا چینج کر کے ریلیٹیو لو ہے اس لیے اتنا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں آپ بات تو کریں اچھا ایک سر ابھی ہمارے اسے انساب آئے تھے ہم انہوں نے وہ ورس پوچھے نائنٹین کی ایٹی فائیو تو میرے ورس پڑی ہے نائنٹین کی ایٹی فائیو عواز کٹنے لگی عواز کٹنے لگی نائنٹین نائنٹین کی ایٹی فائیو ہاں تو وہی تو وہی تو اس ورس پوچھ رہے تھے وہ یوم نحشر المتقین یوم نحشر المتقین الى الرحمنی وفدہ جی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب ہم جب ہم خدا سے ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف جماعت کی شکل میں لے کر آئیں گے جی اچھا اس میں ہم کون ہے اور رحمان کون ہے ایک ہی ہے یہ والا سوال آپ کو سکھایا ہے سچ والا نے ٹھیک ہے اب میں جواب دیتا ہوں سن لیجے گا سچ والا نے سکھایا ہے نا اب میں جواب دیتا ہوں دیکھو یہ والی لوجک یہ والی لوجک یہ والی لوجک جو ہے نا سچ والا ہی کی طرف سے آ سکتی ہے وہ لوگ تھرڈ پرسن سے باہر نکل نہیں پائیں وہ تھرڈ ہاں ہاں یہی مسئلہ ہے کہ یہ تھرڈ پرسن پرسن سے باہر نکلی نہیں پائیں ارے بھائی اتنی ہسٹوریکل ڈیفیڈ ہونے کے بعد آپ تو تھوڑا سا عقل چلا لو تھوڑی سے عقل لے آؤ اب سن بھی نہیں اب سوال کیا تو اب سوال کیا تو سننے کی سکت ہے کہ نہیں ہے اب سوال کیا ہے تو سننے کی سکت ہے یا نہیں اچھا چلے رکھیں اب آپ کو ذرا سمیں ٹھیک ہے یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم متقین کو رحمان کی طرف جماعت کی شکل میں لے کر آئیں گے تو رحمان الگ ہونا چاہیے اور ہم الگ ہونے چاہیے اور آیت یوں ہونی چاہیے سچوالہ نے یہ پڑھایا ہوگا کہ آیت یوں ہونی چاہیے کہ جب ہم متقین کو اپنی طرف جماعت کی شکل میں لے کر آئیں گے اگر ایسا ہوتا بلکل ممکن تھا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس میں متقین کو کس کی طرف لائے جا رہا ہے اس کی صفت کا اظہار نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے الرحمن کہا اور رحمان خدا تعالیٰ کی صفت ہے متقین جب خدا کی طرف آئیں گے تو وہ خدا کو جببار اور قہار نہیں پائیں گے وہ خدا کو رحمان اور رحیم پائیں گے اس چیز کا اظہار صرف اسی صورت میں ممکن تھا جبکہ الرحمن کہا جاتا اور الینا نہ کہا جاتا اگر قرآن کی آیت ہوتی تو متقین کا کیا مقام ہوگا خدا کے نزدیک یہ کبھی بھی نہیں پتا چل سکتا تھا لیکن اب الرحمن لاکر متقین کا جو خدا کے نزدیک مقام ہے اور ان کا استقبال خدا کے یہاں کیسے ہوگا یہ پتا چلتا ہے تو یہ جو یہ عربی بلاغت کا ایک طریقہ ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ عربی ریٹریک کام کیسے کرتی ہے اور آپ جو ہے یہاں سامنے والے نے پٹی پڑھائی اٹھا کر لے کر آگئے جی اب بولیں ارے ددیم صاحب آپ کہاں کی بات کہاں لے گئے آپ دیکھیں حسین صاحب نے کوٹ کیا میں نے حتما تو وہ بس نینٹین کیٹی سیون حسین صاحب نے وہ آیت کوٹ نہیں کی تھی اس کے اگلی کی تھی جو شفاعت سے متعلق تھی اور یہ والا سوال یہ بات تے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کہ سچوالہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے معلوم ہے نا بھائی جی اب آگے بولیں اور 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 آپ کے استاد کو آپ کے استاد کو اس بری طریقے سے ایکسپوس کیا جا چکا ہے اس کی عربی صلاحیت کو تو آپ جب اس کے پاس اگلی مرتبہ سبق لینے جائیں تو یہ سمجھ کہ جائیں کہ یہ آدمی جاہل مطلق ہے خود اعتراف کیا ہوا ہے جی دیکھیں حسین صاحب نے نینٹین کیٹی سیون کو کھوٹا تو میری نظر اس پہ پڑی تھی سب میں نے آپ سے سوال دیا تھا جی 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 آگے بولیں ہو گیا اچھا 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 جلدی کریں بھائی میں کر رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اتنے آپ کر رہے ہیں ایک ہمارے ساتھ مرچی بابا 521 ایک کم تیس جی بھائی سر میں یہ کہہ رہا تھا اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب جیسے آپ نے شروع میں بات کری تو اس سے جوڑتے ہوئے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ آدمی کہ اب ٹوائلیٹ کیلنی جاتا ہے مطلب موشن کرتا ہے تو وہ بھی تو تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہا ہو یہاں پہ جو ہے وہ کینسر ہو جائے کیا مطلب اس کا کہ آدمی جب موشن کرتا ہے تو تھوڑا سا رہ جاتا یعنی صفائی سترائی نہیں کرتا ہو نہیں مطلب جیسے آپ پشاپ کیلنی کہتے ہو اس میں تھوڑا رک جاتا ہے ایسے ٹوائلیٹ بھی مطلب لیٹری بھی رک جاتا ہے جی یار سوال آدمی ایسا کرے کہ سوال سن کے حسین آئے کچھ معقول سوال ہونا چاہیے آپ آتے بڑی مشکل سے ہو لے طرح واہیہ سوال لے کر آئے اس کا کیا جواب دیں مجھ سے کسی کو پوجا تھا امیتی صاحب ایر اینیویز وہ آدمی ہوگا کہ جو پانی استعمال نہ کرتا ہوگا یا صفائی سترائی نہ کرتا ہوگا تو اس کو تو کینسری ہونا ہے پھر جب صفائی نہیں کرے گا تو کینسری تو ہوگا اور کیا ہوگا جی ٹھیک ہے چلے صحیح اچھا بھئی شکتیمان صاحب جی کیا شیئر کیا آپ نے اچھا 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 ٹیسٹیمن ٹھونٹی سیون میں یہ سلیمان کی سٹوری آتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سٹوری میں یہ جیسے کی آتا ہے کہ سلیمان جو سبا کی رانی ہے وہ سولیمن کے بارے میں سنتی ہے اس کا چیلنج ایکسپ کرتی ہے وہ کچھ سوال اسے پوچھتی اس کو یہ دی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی موججہ نہیں کوئی بھوت پریت جن جنگلی مرگا کہیں کچھ بھی موجود نہیں اس سٹوری میں یہ بلکہ سیدھی سادھی بات ہے گفٹ گفٹس کا ہے جو ہے وہ آدان پردان ہوتا ہے لینا دینا ہوتا ہے وہ سیدھی سادھی سٹوری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ تقریباً سائد پانچ یا چھے بی سی کی ہے یہ سائد اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری کیسے اپاکریفل بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے موں اتنی بات جتنے موں اتنی بات تو یہ کہانی بک آفیسٹر میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ کتاب کونسی ہے پہلے والی کتاب کونسی تھی ٹائٹل دکھائیے ٹائٹل دکھائیے تیز جا رہے ہیں آپ نئی 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 وہ پیچھے پہلے جو تھا نا وہ وہ کیا تھا یہ تو آلڈ ٹیسٹرمنٹ ہے یہ تو آلڈ ٹیسٹرمنٹ ہے ہاں میں آلڈ ٹیسٹرمنٹ کی تو بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو اس کے بعد آپ بتھا رہے تھے وہ کیا ہے وہ وہ بتاتا ہوں وہ بک آفیسٹر جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے سر کیا سکرینگ دوندل کیسے ہو گئی بدا نہیں اچھے یہ ایسٹر لکھا ہوا ہے اچھے ٹھیک ہے ہاں تو ایسٹر میں یہ تقریبا ہرسٹ سیکنڈ ایکسپلینٹوری کومنٹری آن ایسٹر ہم یہ بک آفیسٹر جو لکھی گئی تھی اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ ترگم آفیسٹر ترگم آفیسٹر ہے یہ اس کی بک کی اس میں ہم دیکھتے کہ جو قرآن میں جو مطلب فیبل آیا ہے انیسینٹ جو مطلب اپوکریفل ٹائپ میں جو سٹوری آئی ہے انیسینٹ وہ کی وہ اس سٹوری میں ریپیٹ ہوتی ہے میں تین منٹ چاہوں گا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو بھی اس میں آیا ہے قرآن ستہیس کی سولہ میں جو آئے وہ اس بک میں ایسی ہے کہ داؤد کے بعد سولومن اس کا بیٹا جو اترادی کاری بنا جمین کے بس پہ اور ہواوں میں اڑنے والے جیو جنتو جانوروں پر اس کو حکومت دی جاتی ہے وہ درختوں سے بات کرتا ہے اگلے میں ستہیس کی سترہ قرآن ستہیس کی سترہ میں یہ سٹوری آتی ہے کہ وہ راجاؤں لیجنز اور رائیڈرز اس کے خلاف بیجے گا اور میرے خواہد سے آپ جلدی سے اپنا پوائنٹ رکھ دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہاں سے اٹھایا ہے یہ تو کہنا چاہ رہے نا میں دیکھیں میں یہ ایسے دیکھتا ہوں ایسے ہی تو دیکھتے اس کے علاوہ آپ کیسے دیکھ سکتے یہی تو کہہ رہے ہیں نا قرآن نے یہاں سے اٹھایا ہے بلکل سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کہانیاں عام لوگوں نے تراشے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے سب سے پہلے آپ کا دعویٰ یہ اسوط دروس ثابت ہوگا جب آپ یہ کہیں کہ قرآن نے فلا جگہ سے اٹھایا اور کوپی کرنے میں غلطی کر دی آپ کا دعویٰ صرف اسوط ثابت ہو سکتا ہے جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ نیو تیسٹیمن میں کوئی ڈیسٹورشن پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہوا ہے یہ ثابت کر کے آئیں پھر بات کریں ہم سے دوسری بات یہ بھی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسی روایت تسلسل ہیں جو انبیاء آتے رہے ہیں شروع سے اسی کا تسلسل ہیں تو پھر یہ بار بار ان لوگ کا یہ سوال کہ قرآن نے وہاں تورات سے کاپی کر لیا یہ مطلب کتنا بچکانہ سوال ہے کہ ہم تو کہی رہے ہیں بھئی یہ سوال اس لیے ہو رہا ہے شکتیمان کہ آپ ہمارے مقدمے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مصدق لما بینا یدی اس سے پہلے کی جو کتابیں اس کی تصدیق کر رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں آپ آپ کو پرابلم کہاتی پرابلم نہیں بلکہ آپ اعتراض کس طرح کرتے ہیں جو وہ تمام قصے یا سٹوریز جو قرآن میں ہیں اور جو بائبل سے یا تورا سے میچ کرتی ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کاپی کر لیا اور جو میچ نہیں کرتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کاپی کرنے بھی غلطی کر دی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پرابلم اس اکیڈیمک اپروچ سے نہیں آپ کو پرابلم قرآن سے کہ قرآن کو مجھے غلط ثابت کرنا چاہے جس طرح بھی ہم ثابت کریں تو پھر آپ انصاف کے ساتھ کر رہے تو پھر نائنصافی کے ساتھ کر رہے یا تو آپ اس کو صحیح کریں سنیں سر میں بائبل اور تورہ کو دیکھ میں اس لئے دو چیز رکھی ہے پہل میں نے بائبل اور تورہ تھی کی بات کی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جس دن آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوا ہے اور یہ ہنڈیٹ تیسٹیمن اور نیو تیسٹیمن ہنڈیٹ پرسن پریزروڈ ہیں اور قرآن میں اس سٹوری کے اندر کوئی نیا اضافہ ہے تو اس کو کلیش نہیں کہتے کلیش اس وقت کہتے مسئلا قرآن یہ کہتا کہ سلیمان علی سلام کا بلقیس سے کوئی انٹریکشن ہوا ہی نہیں اور بائبل اور کو کر جو ہے وہ کوئی جس کتابوں کا جکر قرآن کر رہا وہ اس میں سامل نہیں ہے نا بک ایک میرے بک اتر کیا میری بات پوری ہونے بہلے میں سب سے پہلے بان کینگز تین وہ کہانی بلکل سیدھی سا دی کوئی میرا نکلتا ہے جتنے موں اتنی بات وہ کہانی کچھ اور بن جاتی ہے اپوکریفل ایک فیبل بن جاتی ہے اس کہانی کو مطلب کمپائل کیا جاتا ہے بک آفیس تر میں جتنے موں اتنی بات فیبل اینسینٹ سٹوریز قرآن واقعیدہ اس بات کو کہتا ہے اسا تیروہ الولین سبد آتا ہے قرآن میں قرآن کیسے کہانیاں لوگ کیوں کہتے تھے پھر دوسری چیز آپ نے کہا کہ قرآن تصدیق کی بات گاتا تو جناب جو عام کیسے جو جیمس نے لکھے یا پھر بک آفیس تر ہے جیمس نے جو